دہان صحیح کی حکم سے حاضری ہے دعا دیجئے خالد کے قینات ہم سب کی اس دینی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و محضور فرمائے شرح صدر کے ساتھ میں ناجید اور تقصیر کو ایسی کفتگو کی توفیق اتا فرمائے جس میں اپنے بگانے ہم سب کا حیدہ ہو پھر اس کے بعد ہم سب کو ملتا امام الرسول مولا اکھل ساقی کوسر شافی معشر رحمت اللہ العالمین شبیل مذنبین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا بلندوان سے کہو صلی اللہ اور بلندوان سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے بیانات پہلے بھی آپ سن چکے ہیں بعد میں بھی آنے والے ادراغ آپ ادراغ کو سنائیں گے میں مختصر وقت میں علماء حقہ آغا سنت والجماع علماء دیوباد کے اقائد کی مطلع پشاک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج دنیا چاند پہ کونچ گئی ہم اس بات کا فیصلہ بھی نہ کر سکے مسلمان کون ہے حق پہ کون ہے حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے کسی نے کہا کہ یہ دو بندی گستاخِ رسول ہیں نعوذ باللہ کسی نے کہا یہ اہلِ پید کو نہیں مانتے کسی نے کہا یہ عوضیاء اکرام قدرگانِ دین کی عظمت کے منکر ہے جبکہ میرا اور میرے اقابر کا عطیسہ ہے اللہ کی توحید کا منکر بھی کافر ہے ایک لاکھ قومے چوبیس کا رمیہ اکرام میں سے کسی نبی اور رسول کی عظمت کا منکر بھی کافر ہے شاہبہ اکرام اور عجبیت کے مقام کا منکر بھی کافر ہے اولیاء اکرام کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو انبیاء اکرام کی اسمت اور مقام کا قائل نہ ہو صحابہ اور غالبین کی عظمت و شام کا قائل نہ ہو آسان اللہ اور یا اکرام قدرگانِ دین کی ولایت کا قائل نہ ہو لیکن پہلا نمکر ہے رب ذو الجلال کا کہ انسان حقیطہ بنا ہے اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اللہ صفات میں بھی بے مثال ہے جو آدمی اللہ کی ذات میں کسی کو شریعت کھیرائے وہ بھی مشرک ہے اور جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریعت کھیرائے وہ بھی مشرک و بیمان ہے یہی وہ عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلام قلے کا امام الرسول مولا اکرل تک ایک لاکھ قوم چومیس دارتیہ اکرام نے آکے دنیا کو بتایا اسی عقیدے کا فرجار صحابہ اکرام اور علیہ بیت نے کیا اسی عقیدے کا فرجار علیہ دورگا نے دین میں کیا جس طرح ایک مٹکہ اکود کا برا ہوا ہو پشاب کا ایک قطرہ اس میں چلا جائے تمام دوس میں بسات آ جاتا ہے اس کا کس میں مال جیز نہیں ہوتا حرام ہو گیا انسان صبح شام سے لے کر صبح تک ایک پاؤں پہ پھراؤ کر ہم سے لے کر ونناس تک پوراستان پاک پڑھا رہے ایک ذرہ برافر شرک کی ملاوٹ آ گئی پوری راہ کی نہیں پوری باستان پوری زندگی کی عبادت ضائع اور بے خواب چلی گئی اسی عقیدے کے متعلق اور یعب ذرگان دین میں وطلایا مثال کے طور پہ آج لوگ جس کا فیادہ دم بھر رہے ہیں اور یعب قرآن میں سے وہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادس جلانے رحمت اللہ علیہ کی ذات قرآنی ہے لیکن میں جب محبوب سبحانی شیخ عبدالقادس جلانے رحمت اللہ علیہ سوال کرتا ہوں اے اللہ کے ولی مجھے بجلا ہو عقیدہ میرا کہتا ہو کون سا عقیدہ اپناوں گا تو جنت میں جاؤں گا اللہ کا ملی کہتا ہے میری کتاب غنیت الطالبی اٹھا کے پڑھو جب میں نے غنیت الطالبی اٹھا کے پڑھی اس کے اندر موجود تھا جس بھی الفاظ یہ ہے میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا قاسم غلوم وز خیرات موغانا محمد قاسم ننوکری کی الفاظ نہیں کہہ رہا حضرت رشید آمد گنگوہی کی الفاظ نہیں کہہ رہا حضرت مولانا شکر علیہ فانی رحمت اللہ علیہ کی الفاظ نہیں کہہ رہا کہیں کسی کے دل پیٹ کے اندر ان کا نام سن کر مرود پیدا نہ ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو قاسم ننوکری نے اپنی ہمشیرہ کو نکاح کے لیے ترغیب دے نکاح کے لیے اُبھارا پر دفتو نکاح کرنا ایک لات قوم ایک چوبیس دارمپیہ اکرام کی سنت ہے خاص اور بے بیوہ کا نکاح کرنا آمدہ کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی ترغیب ہے لیکن جو لوگ تغیر نکاح کے رشتے دینے کے قائلوں ان کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا کیسے اچھا لگتا ہے اور تم بغیر نکاح کے دے دیا کرو لیکن علماء دیو پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے فابند ہیں آمدہ خلال نے بیوہ کے نکاح کی تغییب دیا ہے اسی لئے مولانا قاسم نوزم رحمت اللہ علیہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی کمری والے کا عمل جو سامنے آ جائے وہ قرار نہ ہو جائے وہ رہ نہ جائے اور مصطفیٰ کی احمد شارع پر اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تجھے کوئی آدمی برا معلوم ہوتا ہے پھر پھر ایمان ختم رہے شایق عبدالقی لانی معمود سبحانی سے پوچھا بطلاؤ حقیطہ کیا کونہ چاہئے اندہ کا ولی بول کے کیسا ہے وَيَا تَسَعُوا وَلَّا فَائِلَا لَا الْحَقِيطَةِ بِهِ اللَّ اللَّهِ لا محرِقَ وَلَا مُسْكِرَ إِلَّا اللَّهِ لا اِزَّا وَلَا دِلَّهِ لا خیرَ وَلَا شَرَّ لا نفعَ وَلَا غَرَّ لا فَلَا وَلَا غَلْقَ لا موقع وَلَا حَيَاتَ إِلَّا آبِعِ دِلَّا انہیں یہ مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کے انہیں کی میں سے شما رسا ہوں جلاغ میرا ہے رات ان کے اللہ کا ولی کرتا عقیقہ بناو وَيَا تَسْعُوا وَلَا لَا الْحَقِيطَةِ اللہ 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 کے سوا اور کوئی نہیں میں نے کچھ شاورا بدلا ہونا فَلَا حَيَاتَ إِلَّا فَرْمَا يَا لَا مُحَرِّكَةَ وَلَا مُسْعِنَ إِلَّا حَرْقَةِ دَنَي وَالَا بِعَلَّا سُقُون دَنَي وَالَا بِعَلَّا لا إِلَّا بَلَا دِلَّا عِلَّا دَنَي وَالَا بِعَلَّا اللہ اللہ دَنَي وَالَا بِعَلَّا اللہ فَتْرَ بَنَا بِعَلَا عَمیری دَنَي وَالَا بِعَلَّا غریبی دینے والا بھی اللہ لا خیرہ بنا شرہ سید دینے والا بھی اللہ بیماری دینے والا بھی اللہ لا نفع ولا درہ نفع دینے والا بھی اللہ نقصان دینے والا بھی اللہ لا موتا و لا حیات الا بیاد اللہ جس کی دینے والا بھی اللہ موت دینے والا بھی اللہ مان جو معبوب سبحانی کو کھو یا نہیں جو معبوب سبحانی کو مان تیارا ہاتھ ملد کرو ہاتھ کھرے کرو پسا چلے ہم مانتے ہونا تو پھر میرے ساتھ ملکے ایک مرتبہ کاؤ تاکہ گاڑی لین پہ آ جائے بلند واس سے ہاتھ ملد کر کے کاؤں فائد حقیقی کار سارے بولو فائد حقیقی کار بلند واس سے ہر جاتے میں والا کار سکور دینے والا کار افرہ دینے والا کار دلہ دینے والا کار امیری دینے والا کار دریپی دینے والا کار بیماری دینے والا کار سیات دینے والا کار پسا دینے والا کار شکیف دینے والا کار دلکی دینے والا خود و موت دینے والا اللہ اللہ کے سواسوں کوئی نہیں لا رضا ولا دلہ سمجھو میری طرح رکھنا عذابوں سکیٹا بنو کہ حضر اللہ ذات میں بھی بے مثال اللہ صفات میں بھی بے مثال کس اگر اب بیتا بکی حقیقت ہے تو ہی اتنا اہم میں دلہ سمجھو کرو گے بہت تب سمجھ آئے گی عام بڑے آدمی کو بلایا جائے آدمی یہ نہیں کہتا تو نے یہ قصد تو نے یہ کیا تو نے یہ خاص تو یہ کام کر آدمی کرتا ہے آپ نے یہ کیا آپ ایسا کریں آپ نے یہ کہا جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے عذاب کے طور پہ لیکن کس اگر اب بکی حال حضر تک دائے جب حضر کو پکارا جائے آپ نہ کہا کرو تو کہا کر تیر لفظوں میں بھی جمع کا لفظ نہ آئے شرکت پیدا نہ ہو جائے تیر لفظ بدلائیں موہے گئے جس کا قیدائے اللہ آدمی بھی بے بی سار کب اللہ سفات میں بھی بے بی سار وہ تو ذرا سجدے کے لائک کار میں شاہد کرد کروں گا اقاعد کے مطلق سجدے کے لائک کار ایک آدمی بول پڑا مال آگیا کہنے لگا تو کہتا ہے سجدے کے لائک ایک دھلائے جبکہ میں نے دیکھا حبیبِ قبریار حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ ملتبا بلندواز سے کہلو سلاللہ اور بلندواز سے اتنی بلندواز سے کہو جو خوصہ خوکو پکا چل جائے یہ سرات کے بھی قائل ہیں کہو سلام کے بھی قائل ہیں ان پر بختوں کو ساتھ بتلائے میرا پر اقابر کا عقیدہ نصرہ نماز کا منکر کافر روزے کا منکر کافر حضرت پاسیان کا منکر کافر کہو محمدِ مصطفیٰ کے صلاح و سلام کا منکر بھی بولو کافر بولو میں صلاح و سلام کا منکر کہو کافر لیکن میں قائلوں سلام کا لیکن مصطفیٰ جس صلاح پھر نہر لگائیں گے سلام وہ پڑھوں گا کہ سلام پھر مور لگائیں گے سلام وہ پڑھوں گا اور حدیثِ پاکر آیا الاجہ کے بارکالہ ہو گیا اِلْا اللَّهَ وہ ملائکہ تاہو جو سلونا على نبی یا اَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا رَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاتِ مُومنوں میرے محبوب پھے سلاح بھی پڑھو سلام بھی پڑھو ایک صاحب آگیا خدمتِ اقدس میں سلام کا تو پتائے سلاحات کا پتا نہیں درا سکلا دو کملی والے نے پوچھا اے میرے یار پتلا سلام کا تجھے کیسے پتائے آخر جب النمو